موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عظیم خاتون بہت عظیم ہستی یعنی ہم ان کا کس طرح ذکر کریں بہت بڑی سعادت ہے ان کا نام لینا بھی ہمارے لئے بہت بڑی برکت ہے یہ وہ خاتون ہے جن سے خود رسول اللہ پیار کرتے تھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے سال کے بعد بھی ان کا ذکر کرتے رہتے تھے ان کی خدمات کا ان کی سوچ کا ان کی قربانیوں کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی کہ وَسَّابِكُنَ الْاَوَّلُونَ والی آیت کے جس میں جو پہلے ایمان لانے والے ان کی فضیلت بیان کی اس کا اولین اطلاق جس خاتون پہ ہوتا ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی ایمان لانے میں سبقت حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی برکت ہے اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کی خواتین کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ خاتون ہو کے مردوں سے آگے اس معاملے میں ایمان کے معاملے میں سبقت لے گئی اور بلا شبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بے شمار تاجرہ ہیں عابدہ ہیں ساجدہ ہیں لیکن یہ عمل ان کا کہ ایمان میں آپ نے سبقت حاصل کی دینی امور میں آپ نے جو ہے وہ اتنی قربانیاں پیش کی یہ امت کی خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہے کہ دیکھیں خواتین کس طرح دین کے کام کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ و رشاعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اعلیٰ کلمت الحق کے اندر اپنا رول پلے کر سکتی ہیں یہ صیرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیا کہنے جزاک اللہ کیا کہنے خبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا بی بی فاطمہ کی ماں ہیں بی بی ختیجہ الکبرہ سلام اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ وہ ہیں جو جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں ان کی ماں ہیں تو اب سوچئے گا کہ جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں ان کی اپنی جنت بی بی فاطمہ کے قدموں میں اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے اپنی جنت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہیں تو یہ تو وہ سلسلہ ہے کہ کوثر سے موں کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام یارے ہیں مطلب یہ کہ وہ بات ہے کہ جہاں پر ایک تقدیس کا ایک ایسا مقام ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی زبان میں ایک لکنسی تاری ہو جاتی ہے عدب کا مقام ہے یہاں پر اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خاص حضرت خدیجہ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کا سلام آیا ہے اللہ نے سلام بھیجا کہ جب جبریل حضرت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آیا نا میراج سے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کوئی حاجت ہے تمہاری تو بیان کرو تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرا سلام بھی پہنچائیے حضرت خدیجہ تک اور اللہ سبحانہ وتعالی کا سلام بھی پہنچائیے اس خاطر ہے کہ میں نے سلام اللہ علیہہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تک سلام پہنچایا اور اس کے بعد جب حضور مکرم نے سلام پہنچایا حضرت جبریل کا تو حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہہ نے جواب دیا کہ خدا بھی سلام ہے یعنی ساری سلامتی اس کی طرف سے وَإِلَيْهِ السَّلَامِ سَاری سلامتی اسی کی طرف بلٹتی ہے اور جبریل کو بھی میری جانب سے سلام ہے اچھا ایک خاص بات اور ہے کہ آپ کو ملے گا قرآن کریم میں ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے لیکن ابھی ہم روزہ اختیار کرنے والے ہیں سب کی نیت کیا ہے اللہ راضی ہو جائے ہر مسلمان عبادت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہم آپ کو وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں ہم سے اور دو سال بعد وعیت نازل ہوئی کہ اِنَّا عَتَيْنَا کَلْكَوْتَرْ وَلَسُوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّوْكَ فَتَرْزَ ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا جس کا ایک بہت بڑا مزدہ خود بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ لہے ہیں جو بی بی ختیجہ کے ذریعے سے ان کو عطا ہوئی وہ وہاں سے پھر نسل رسالت آگے بڑھی اور پھر آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی بنایا غنی بنے ہیں بی بی ختیجہ کے مال سے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میں نے غنی بنایا کتنا تاہر اور پاکیزہ ہوگا ان بی بی کا مال کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف نسبت دی یہ یا حضرت جبریل کے لیے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ ان کے کاموں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے سبحان اللہ اصراب عبدی لیلہ من المسجد الحرام پاک ہے وہ پروردگار جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک تو لے کے گئے تھے جبریل اللہ کہتا ہے نہیں میں لے کر گیا ماما رمائیتہ اس رمائیتہ ولیکن اللہ رمائیتہ یہ جو کنکریاں پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے ایک طرح خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا اسے تو جو مقام ہے نا جو سید الملائکہ اور سید الانبیاء کے کاموں کا وہ بی بی خدیل کبرا صلی اللہ علیہ کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ تنگ دست تھے میں نے آپ کو غنی بنایا اور ہر شہر اور زوجہ کے لئے بھی ہے کہ ہم نے جوڑوں کو اس لئے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو اور بی بی خدیجہ کے لئے رسول اللہ کا جو اپنا سکون تھا وہ بی بی خدیجہ کبرا صلی اللہ علیہ سے حاصل کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد عوالہ علیہ و صحبی بارک و سلم اہلِ اسلام کی مادرانِ شفیق بانوانِ طہارت پہ لاکھوں سلام سیما پہلی ماں قحفِ امنوں اما حق گزارِ رفاقت پہ لاکھوں سلام عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام منجلوں من قصب لا نصب لا سخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام امولوین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کی جائے حدیثِ حراہ صحیح بخاری شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر حدیثِ نیت کے بعد جو آگے حدیثیں ہیں جو وہی نازل ہونے کی جو ابتدا ہے اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اسے ایک حدیث ہے بالخصوص حدیثِ حراہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریف کے اندر یہ لفظ ہے سرکار علیہ و سلام غارِ حراہ سے آئے تھے تو آ کر حضور ان کے پاس آئے اور آ کر کہا زم میں لونی زم میں لونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ یعنی سرکار علیہ و سلام نے آ کر سب سے پہلے ان سے اظہار کیا اپنے اس خاص معاملے کا اور ان سے مطالبہ کیا زم میں لونی زم میں لونی اور انہوں نے حضور کو وہ چادر اڑائی جس پر یا ایوہ المزمل یا ایوہ المددتر وہ چادر اڑانے والی محمد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اور انہوں نے سرکار علیہ و سلام کی یہ اوصاف سارے انہوں نے بیان کیے سرکار علیہ و سلام کے اور تسلی بھی دی اور ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ ایک قائد کے لیے اوصاف کیا ہونے چاہیے یہ اوصاف جو انہوں نے ذکر کیے اور حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے وسال کے بعد بھی جو ان کی سہلیاں تھی سرکار علیہ و سلام ان کے لیے بطور خاص چیز پکوا کر بھیجوایا کرتے تھے ان کی نسبت سے کتنا وقت ہے چالیس پچاس سیکنڈrede ہے ہمارے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملکت العرب ہیں بزنس وومن تھی سب کچھ ہوتے وے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پھر اسلام پر جو مسائب علام کے پہ tamam توڑے گئے تو اس میں برابر کیا شریک رہی ہر قسم کا رنج و غم برداشت فرمایا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اسلام کی پہلی خاتون اول خاتون اول تو صرف ایک سیمبل کے طور پر ہے ورنہ اس سے بھی بہت اوپر اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے سیدہ رقیہ ہوں ام کرسوم ہوں زینب ہوں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہنہ سب کی سب آپ سے تھیں اور پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات اثر ہوں گا کہ دس سن نبی میں جب آپ کا وسال ہوا تو حضور علیہ السلام ایسے غم میں تشریف لائے کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا اللہ رب العالمین اس ذکر کے صدقے ہمیں بھی ان کی غلامی کا شرف اطاف ہوں بہت نواد ہے بہت نواد بریک لیتے ہیں ازان فجر سے نشریات کا اختتام ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد واللہ اللہ اللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ اللہ اشہد واللہ محمد رسول اللہ 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 اسولات حیر من النار اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هم رب هذه الداوة التامة والسلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفذیلت والدرجت الرفیه وَبَأثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَهِ وَارْضُقْنَا شَفَاعَتَهُ يُومَ الْقِيَامَةِ اِنِّقَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ اَنِّقَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاتِ انا نسیل تَخْلِفُ الْمِيَاتِ ایسَ مِنْ اَلَا تَخْلِفُ الْمِيَاتِ موسیقی